ہنسنا منہ ہے کہ نام سے ایک شو آج کل پاکستانی مزائیہ اور ہنسانے والے شوز میں ٹاپ پر جا رہا ہے جس کے ہوسٹ تابیش شاشمی ہیں تابیش نے ریسنلی ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ میرے اس شوز سے دیکھنے والوں کو بہت مزا آتا مگر افسوس مجھے نہیں آتا کیونکہ شوز میں زیادہ تر ادکار کیمرے کے پیچھے بہت مستی مزاق کرتے ہیں مگر جو ہی شو میں کیمرے کے سامنے والے سوفے پر آ کر بیٹھتے تو ان کا سارا ہنسی مزاق غائب اور ایک سنجیدہ انسان بن جاتے ہیں جی ہاں ہماری گلیمر کی اس دنیا میں بہت ساری ایکٹرز کیمرے کے سامنے بہت ہی الگ طرح سے ریائکٹ کرتے ہیں جبکہ ریال لائف میں ان کا ایک الگی روپ نظر آتا ہے کالا ڈوریا ڈراما سیٹ پر بھی ڈراما ایکٹرز کا ہنسی مزاق دیکھنے کو ملا ایکٹرز نادیا افغان جو کہ سینئر ایکٹرز ہیں اپنے مزایا پان کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہیں کسی سیٹ پر ہوں اور وہاں مستی والا محول نہ بنے ایسا ممکن نہیں ہے جی ہاں کالا ڈوریا ڈرامے کی ایکٹرز بٹو نے جب بغیر بتائے سنہ جاوید اور نادیا افغان کی یہ ویڈیو بنائی تو سامنے بیٹھی ان دونوں ایکٹرزز نے کیمرے کی وجہ سے جھوٹ موٹ کا ہنسنا شروع کر دیا کہ شاید ہم لطیفہ سن کر ہنس رہی ہیں جس پر بٹو نے پیارے انداز میں ان کا سچ ایسا کھولا کہ یہ سن کر حیران رہ گئی ویڈیو آپ بھی انجوائے کریں یہ دیکھئے یہ اداکار آئیں کتنی فیک ہیں ہسنے کی ایکٹنگ کر کے تو سوینے کی اچھواریوں پر کہتی ہیں بہت کینڈیڈ ایکٹنگ کرتی ہو جھوٹی خماتی سنا نے کہا ہے کہ وہ میرے لئے اپنے گھر سے کھانا لے کے آئے گی کیونکہ ان کے گھر میں سپاوزلی بہت اچھا کھانا بنتا ہے تو اب جلد ہی سنا کے گھر سے کھانا آئے گا اور پھر ہم کریں گے اس کھانے کا ریویو سٹے ٹیونٹ کالا روریا ڈراما سیٹ سے اسوی اور مانور کی جوڑی پر رومنٹک سٹیٹس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ ڈراما اس وقت پاکستانی بیسٹ ڈراماز میں شامل ہو چکا ہے سو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ